اوکے سو ہم آج چکے ہیں ایکوریسی میٹرسز پہ لاس ویڈیو میں جب میں نے آپ کو ایک نمبر دکھایا تھا 437 تھا یا 476 تھا تو اس میں میں نے آپ سے کوشن پوچھا تھا کہ اب آپ مجھے اس میں بتائیں کہ آیا اس میں صحیح کتنی پریڈکشنز اور غلط کتنی ہیں تو وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ ہمیں پتا چلے گا ایکوریسی میٹرسز سے وہ ہمیں یہ بتائیں گے ہمارے پرفارمنس میٹرسز یا ایکوریسی میٹرسز وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آیا جو آپ نے پریڈکشنز کی ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں یا غلط ہے خود سے غلط غلط پریڈکٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس سے پتا چلے گا ہمارے پرفارمنس میٹرسزز میں بتائیں گے ہم تو پانسٹیف پڑھیں گے فالس پانسٹیف پڑھیں گے فالس نیگٹیف پڑھیں گے تو ان چاروں ٹرمز کو ہم اچھے سے ایک نیک اگزامپل میں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے سو میں یہاں پہ انوٹیشن آن کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا ایزی ہو جی سپوز ہم نے اپنے یہ ہم نے اپنے کمپیٹر کو کچھ پچھرز دی میں نے یہاں پہ ڈاگ کی پچھرز دی اس طرح مختلف پچھرز دی ٹھیک ہے میں نے پہلے ڈاگ کی پچھر دی پھر دوبارہ ڈاگ کی پچھر دی پھر ایک پیرٹ کی دی پھر دوبارہ ڈاگ کی دی پھر ڈاگ کی دی دی پھر پیرٹ کی تھی پھر ایک منکی کی تھی اور پھر ایک Carrie دوبارہ تو یہ میں پاس کیا تھی ایک چول لیبنگ ڈاگ یا ایک چول ڈیٹا ٹھیک ہے یا اوپر سارا لگا ہے یہ کیا ہے مطلب یہ کچر لائک ہمارے پاس کیا ہیں parties ایک میرے پاس ڈاگ ہے اور ایک میرے پاس ڈاگ ہے تو ڈاگ کو کہہ رو اور ڈاگ کو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ غور سے سنیں با میں نے اپنے کپیٹر کو پچھر دی ڈاگ کی اس نے پریڈکٹ کر دیا کہ یہ ڈاگ ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے کپیٹر کو پھر ایک پچھر دی اس نے اس کو پریڈکٹ کر دیا یہ ڈاگ ہے ٹھیک ہے میں نے پھر ایک پیرٹ کی پچھر دی اور اس نے کہا کہ یہ ڈاگ ہے اب یہ غلط ہے صحیح ہم اس پر آگے بات کر رہے ہیں لیکن تو پیشی ساں میں دیتا کیا دیتا ہے یہ سارے پیچھا اب یہ جو ہے میرے پاس اوپر جو کچھ ہے یہ میرے پاس ایکچول ڈیٹا ہے اور یہ جو نیچے میرے پاس جو کچھ آیا ہے یہ میرے پاس کیا ہے پریڈکٹڈ جو کمپیوٹر نے یا ماشین لرنک کی الگوریثم نے پریڈکٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے پریڈکٹڈ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تھوڑا رف آ رہا ہے لیکن آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوگی ٹھیک اب جہاں جہاں پر ڈاگ آئے گا اس کو میں پوزیٹیف کہوں گا اور جہاں جہاں پر ڈاگ آئے گا اس کو میں نیگٹیف کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو مثال طور پر میرے پاس ایکچول میں ڈاگ تھا اور کمپیوٹر نے بھی ڈاگ بتایا تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط یہ ہمارے پاس ہے بلکل درست ٹھیک ہے یہ کریکٹ ہے پھر ہم نے کیا دیا اور کریکٹ تو ہے لیکن اس میں بات کیا ہے ڈاگ ہمارے پاس پوزیٹیف ہے اور اس نے بھی ڈاگ بتا دیا تو کیا اس نے پریڈکشن ٹھو دیئے کے نہیں اس نے ٹھو دیئے نا تو اس کو میں کہوں گا ٹھو پوزیٹیف پوزیٹیف کیوں کیونکہ ڈاگ کو میں پوزیٹیف کہہ رہا ہوں اور نوڈاگ کو میں نیگٹیف کہہ رہا ہوں تو چونکہ اس نے ڈاگ پریڈکٹ کیا تو یہ اس وجہ سے پوزیٹیف اور یہ ٹھو کیوں ہے کیونکہ اس نے پریڈکشن صحیح کی ہے تو اس لیے یہ true positive ہو گیا پھر میں دوبارہ ایک dog کی پکچر دیتا ہوں اور مشین نے بھی dog predict کیا تو یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں کیا کہوں گا true positive یعنی جو اس نے positive prediction کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے اب میں اس کے بعد ایک پیرٹ کی پکچر دیتا ہوں پیرٹ کو بھی میرے مشین نے ہم نے غلطی سے dog سمجھ لیا تو یہ چونکہ dog سمجھ لیا تو dog ہمارے پاس positive ہے لیکن کیا یہ positive صحیح ہے یا غلط ہے یہ غلط ہے نئے dog نہیں اور اس کو dog کہہ دیتا تو اس کو میں کیا کہوں گا false positive ٹھیک ہے اس طرح پھر میں نے dog کی پکچر دی اور اس نے dog ہی بتایا تو ہاں میں کہنا ہوں کہ یہ true positive ہے یعنی positive یعنی dog تھا اور صحیح prediction کی پھر میرے پاس کیا ہے not a dog not dog میرے پاس کیا ہے negative لیکن کیا یہ negative ٹھیک ہے یا غلط کیا یہ dog نہیں ہے یہ تو dog ہے تو یہ negative prediction تو ہے کیونکہ یہ not dog اس لئے کہا ہے لیکن یہ false ہے یہ غلط ہے تو اس لئے اس کو میں false negative کا نام دے رہا ہوں پھر اسی طرح یہ چکے میں نے اس کو not dog کا ہے تو یہ negative ہوں گا لیکن یہ true اس نے صحیح بتایا یہ واقعی میں dog نہیں تھا اور اس نے بھی کہا کہ ہاں یہ dog نہیں ہے تو یہ negative ہے لیکن true negative ہے صحیح ہے پھر اسی طرح میں میں نے ایک monkey کی picture دی اور میرے اس monkey کو بھی میرے machine learning algorithm نے کیا کہتا ہے positive سمجھ لیا اس کو dog سمجھ لیا تو یہ positive تو ہے لیکن غلط positive ہے تو اس لئے اس کو false positive ہوں گا پھر میں نے کہا کہ dog کی picture دی اس لئے okay so ہ염 نے کال لیا انجھ لیا ہے تو یہاں پہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے نٹینا میں 3 true positive ہیں تو دیکھنا یہ true positive and two positive and two false positive can be false positive and two false negative yes as enc鏡 عموomes یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ایکوئریسی کیا ہے ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہماری سٹم کی ایکوئریسی کو چیک کرنے کا بڑی آسان طریقہ ہے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے یہاں پہ سیمپلز ہے یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ تھری ہے یہ فور ہے یہ فائف ہے یہ سکس ہے یہ سیون ہے یہ ایٹ ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ایٹ یاد ہے نا جب ہم سکول میں ہوتے تھے تو نیچے ٹوٹل مارکس ہمیں لکھے ہوتے تھے اوپر اوپٹین مارکس ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اب ایکوئریسی ہم کس طرح کلکولیٹ کریں گے وہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم نے اس میں سے کتنے آنسر صحیح آئے ہیں تو پہلا میرا ڈاگ تھا اور اس نے ڈاگ ہی بتایا تو صحیح دوسرا بھی ڈاگ تو اس نے ڈاگ بتایا صحیح دو مارکس تیسرا غلط کیونکہ تو ڈاگ نہیں اور اس نے ڈاگ بتایا پھر اس کے بعد میرے پاس ایک ڈاگ ہے ٹھیک ہے اور اس نے اس کو ڈاگ ہی بتایا تو یہ بھی صحیح اور یہ ڈاگ اور اس نے اس کو کہا تو ڈاگ ہی نہیں تو یہ بھی غلط پھر میں نے بتایا کہ یہ اس نے کہا کہ پیرٹ نہیں اور حقیقت میں پیرٹ نہیں بھی تھا تو یہ ٹھیک پھر یہ بھی غلط بتا ہے اور یہ بھی غلط ہے تو کتنے اس نے صحیح بتائیں اس نے بنایا 1, 2, 3 and 4 تو یہ میرے پاس 4 by 8 تو میری ایکوریسی کیا آئی ہے میری ایکوریسی آئی ہے 0.5 یعنی 50% دیٹا میرا مطلب ایکوریسی ہے میرے سسٹم کی ٹھیک ہے تو ایکوریسی تو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گی اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم آگے چل دیں اوکی سو یہ بھی میں پہلے مٹھاؤ داکہ آسان ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس پریسیزن کیا چیز ہے پریسیزن کو غور سے سنجھیں پریسیزن کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس جو پریڈکٹیڈ ہے نا اس کو چیک آتا ہے دیکھیں پوزیٹیف کی پریسیزن پریسیزن الگ ہوتی ہے اور نیگیٹیف کی پریسیزن الگ ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو پوزیٹیف کروا کہ دیکھاتا ہوں نیگیٹیف کیا آپ لوگ کو خود بہت سمجھا جائے گی پوزیٹیف کی پریسیزن اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں وہ کیا چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پریڈکٹیڈ کے پوزیٹیف کیونکہ ہم ابھی پریسیزن چیک کر رہے ہیں پوزیٹیف کی یعنی ہم صرف پریڈکٹیڈ ریزلٹس یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس پریڈکٹیڈ ریزلٹس اس کو چیک کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل سسٹم نے جن کو پریڈکٹ کیا وہ پوزیٹیف کتنے ہیں وہ پانچ ہے اب ان میں سے کون کون سا صحیح پریڈکٹ کیا ہے تو سسٹم نے کہا کہ یہ ڈاگ ہے اور یہ حقیقت میں بھی ڈاگ تھا تو یہ بھی ٹھیک ہوئی سسٹم نے کہا یہ ڈاگ ہے اور ہی حقیقت میں بھی ڈاگ تھا تو یہ سسٹم نے کہا یہ ڈاگ ہے اور ہی حقیقت میں بھی ڈاگ تھا سسٹم نے کہا یہ ڈاگ ہے اور ہی حقیقت میں ڈاگ نہیں تھا تو میرے پاس کتنے صحیح آگئے one two three تو میری پریسیجن کے three by five ٹھیک ہے پریسیجن میں کیا ہوتا ہے ٹوٹل ہم ان کو دیکھتے جتنے پوزیٹیف ہمارے predicted positives ہیں ہم کو لیتے ہیں اور اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ predicted میں کتنے actual میں بھی positive تھے ٹھیک ہے یہ ہماری precision ہوتی ہے positive کی precision کیا ہے کہ positive جو system نے predict کیے وہ کتنے ٹھیک predict کیے بس یہ اب negative کا کیا ہے negative بھی بہت سیمپل ہے بلکہ negative والا آپ لوگ comment section میں کر کے بتائیں کہ negative کا کیا آنسا رہت ہے اوکی سو اب ہم آتے ہیں recall score پہ اس کا بھی یہ positive والا cover کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا کس طرح ہے دیکھیں ہمارے پاس suppose recall score ہوتا ہے کہ precision میں ہم دیکھ رہے تھے کہ predicted میں کیا بتا ہے اب ہم recall میں یہ چک نہیں کرتے recall میں ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے actual کو ہم consider کرتے ہیں تو ہمارے ہم نے کیا کرنے ہم suppose positive کہ recall check کریں ہم نے دیکھنے actual میں کون کو positive ہے ہاں یہ actual میں ڈاغ ہے یہ بھی actual میں ڈاغ ہے ٹھیک ہے یہ بھی actual میں ڈاغ ہے یہ بھی actual میں ڈاغ ہے اور یہ بھی actual میں ڈاغ ہے تو total کتنے ہو گئے one two three four five تو میرے پاس five ہوگئے انگ بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس میں کتنے system نے صحیح predict کی ہے وہ اب دیکھتے ہیں پہلے والا dog تھا اور اس نے کیا پریڈٹ کیا اس نے کہا not a dog غلط پھر یہاں پہ ایکچول میں dogs اس نے کیا پریڈٹ کیا غلط تو ہمارا یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو ہے کتنے صحیح بنتے ہیں simply one two three three out of five یہ ہمارا recall score آگے ٹھیک ہے تو recall score اور precision score میں کیا فرق تھا precision score میں ہم جو ہمارے predicted answers ہیں اس کے حساب پہ چیک کرتے ہیں اور recall میں ہمارے actual answers ہیں اس کے حساب سے چیک کرتے ہیں تو یہ بہت ہی simple ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہم نے کیا سیکھ لیا ہم نے سیکھ لیا precision score اور recall score recall score کا میں آپ کو negative کا بھی بتا دیتا ہوں تاکہ easy ہو جائے اگر کسی کو کوئی confusion ہے دیکھیں اب میں negative recall چیک کرنا چاہتا ہوں تو نیگٹیو کا recall بہت ہی سیمپل ہے میں اس کو erase کر دوں okay so negative کا recall ہم نے اب چیک کرنا ہے نیگٹیو کا recall کسی چیک کرنا ہے کہ ہم نے دیکھتے ہمارے actual میں کون کون سے نیگٹیو ہے ایک ہمارے پاس parrot نیگٹیو ہے ایک ہمارے پاس دوسرا parrot نیگٹیو ہے اور تیسرا بھی ہمارے پاس نیگٹیو ہے ایکچوال میں یہ تینوں تو dogs نہیں ہے نا not dog mean negative اب اس نے ان میں سے کتنے صحیح پریڈکٹ کیے تو پہلا تھا parrot not dog اور اس نے اس کو dog پریڈکٹ کیا تو یہ تو اس سیمپل عالت کر دی ہے ٹھیک ہے دوسرے والا دیکھیں دوسرے والا ڈاغ نہیں تھا اور اس نے بھی کہا کہ ہاں یہ تو ڈاغ نہیں ہے تو یہ اس نے ٹھیک پریڈکشن کیے ٹھیک کیونکہ پریڈکشن ہے تو تین میں سے ایک صحیح ہے بہت ہی سیمپل ہے اب یہاں پر آپ لوگوں کے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہمارا f1 score کیا ہوتا ہے دیکھیں f1 score بہت ہی سیمپل ہے f1 score کیا کہ اگر ہمارے system کا precision اچھا ہے اور recall score دونوں اچھے تو ہمارا f1 score بھی اچھا آئے گا اگر ہمارا recall score کم ہے اور precision score بھی کم ہے دونوں کم ہے تو ہمارا f1 score کم آئے گا یعنی f1 score جو ہے وہ دونوں کو represent کر رہا تھا دیکھیں اچھا system تو وہ ہے جس کا precision بھی اچھا ہے recall بھی اچھا ہے اچھا اور آپ لوگوں نے ایک بات اور بھی سیکھ لیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے دیکھیں ہم نے کیا شروع میں پڑھا true positive true negative false positive false negative ٹھیک ہے چار چیزیں ہم نے پڑھی یہ چار چیزیں کی ہیں یہ چار چیزیں confusion matrix ہیں confusion matrix کے اندر بھی یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا سیکھ لیا ہم نے سیکھ لیا decision ہم نے سیکھ لیا recall ہم نے سیکھ لیا accuracy ہم نے سیکھ لیا f1 score اور ہم نے کیا سیکھ لیا confusion matrix تو ہم نے پانچ چیزیں گور کر لیا اب آپ لوگوں کے لیے home task کیے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو یہ جو میں نے سارے بتائیں یہ میں نے classification کے بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے regression کے performance matrices چیک کرنے کہ وہ ان کے کیا ہے یہ میں اس کی implementation کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ